لیونارڈو داوینچی سٹائن چیپل مل آئیکونک پینٹنگ اور برسوں کے دوران ایک معروف فنکار کے لیے جانا جاتا ہے مصور ہونے کے علاوہ وہ ایک شاعر معمار اور مجسمہ ساز بھی ہیں مائیکل انجلو ایک نشات سانیا کا فنکار تھا جس نے اب تک ایک تحریک کے طور پر کام کیا اپنے مشہور سٹائن چیپو کے علاوہ انہوں نے روم کے سینٹ بینٹ بوسلی کا دیوڈ اور پیٹا مجسمہ بھی تخلیق کیا جو سان لورنس چرچ لورنٹین لیبری کا ڈیزائن تھا وینسنٹ وینگوگ وینسنٹ وینگوگ ایک پوسٹ امپریمشمنٹ ڈچ پینٹر غیر مستحقیم ذہنی صحت کے لیے بہت مشہور ہیں خاص طور پر جب انہیں اپنا ایک کان کٹا اور وہ پسندیدہ فنپانوں کے لیے بھی مشہور ہیں آنے والی نسلوں کے فنکار موٹے برش سٹرکس کے ساتھ ان کی پینٹنگ تیکنیک سے متاثر تھے جو روشنگوز سے بنے ہیں کیفی ٹیریسٹ نائٹ اور صورت مکھی اور سٹاری نائٹ ان کے سب سے معروف پینٹنگز ہیں پیبلو پیکاسو پیبلو پیکاسو ایک ہسپانوی اور کیوبیس جدید مصور کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جدید آرٹ کی تاریخ کی اہم شخصیات میں شامل کیا گیا اور ایک گینیس کی طور پر سمجھا جاتا ہے کلاسکی آرٹ کی تاریخ کو درامدی کیوبیزم یا کولاد جیسے استصورات کی تاریخ کے ذریعے تبدیل کیا گیا جو بیسویں صدی کے کچھ فنکاروں کے لیے ایک تحریک اور متاثر کن بن گیا ریمبرنٹ تاریخ میں ریمبرنٹ کو بہترین مصوروں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا اور مشہور فنکاروں کے فیض میں شامل کیا جاتا تھا ان کے فنپاروں کی وجہ سے ان کی معارت کی بہت تعریف کی گئی ریمبرنٹ کی پینٹیز میں روشن حقیقت تھی اور اس کے مضامین کے اندرونی احساسات کو اس کے چہرے کے تاثرات کے معارض سے تمثیل کے ذریعے دکھایا گیا تھا اور روشنوں میں اضافہ کیا گیا تھا کلارڈ مونٹ ایک فرانسیسی مصور کلارڈ مونٹ ایک کم مسکم اور پاپ آٹن کی شخصیت تھے اور فرانسیسی تاثر کے بانیوں کی تاریخ میں شامل تھے زیادہ تر ان کی پینٹنگ سے پڑا چلتا ہے کہ موسم کس طرح گزرتے ہیں اور مرفید اسٹوک سے پیدا ہونے والی روشنوں کے ساتھ کچھ مناظر سیلواڈور ڈیلی سیلواڈور ڈیلی نہ صرف اپنی غیر ملکی شکل اور عجیب و غریب مونچوں کے لئے جانا جاتا تھا بلکہ اپنے فنپاروں کے لئے بھی جانا جاتا تھا وہ اب بھی تمام فنکاروں میں سب سے عجیب کی طور پر جانا جاتا ہے انہوں نے اپنے دور میں نشات ثانیہ کی کاموں کو متاثر کیا جب اس کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوفنات منظر نامہ اور پگلتی گھڑیاں عام چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہیں ایڈوورڈ منچ ایڈوورڈ منچ کی طرف سے پینٹی پینٹ کی کی چیخ کو اس کے خوف اور غصے کی ویسے اب تک کی سب سے پہچانی جانے والی پینٹیز میں شامل کیا گیا ہے جو اس سے پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ دوسروں نے اسے مونالیزہ کی پریشانی بھی قرار دیا ایڈوورڈ منچ کو اظہار پسندی کی حد تک حصہ ڈالنے کے لئے سمجھا جاتا ہے اور اس نے ایر شیکل ایگون شیل اور میکس بیکمین کو بہت متاثر کیا جین ورمیر ایک ڈچ مسوئے جین ورمیر کو فرون لطیفہ کی طریقی اہم تلی شخصیات میں شامل کیا گیا ہے اس کی پینٹنگز اب بھی زندگی کی شدید تصاویر ہیں اور غیر معمولی خوبصورتی پیش کرتی ہیں یہ ایک اہم بجاہ ہے کہ دوسروں نے سوچا کہ جان ورمیر نے اپنی تصویر کو قید کرنے کے لئے غیر واضح کے امریکہ استعمال کیا دودھ کی نوکرانی ڈیلفٹ کا نظارہ اور موٹی کی بالیوں کے ساتھ لڑکی ان کی مشہور تصانیف سے کچھ ہیں فریڈا کالو میکسیکو کے ایک آرٹس فریڈا کالو پینٹ اور کینویس ماسٹر تھی اور حقوقی نصمہ کی تحریک کی بہترین مشہور علامتوں میں سے ایک تھی اس کے کاموں کا فند دنیا کے بیانک حقیقت اور عموم زندگی کی تصویر کشی کرتا ہے اپنی مہارتوں سے وہ اپنے جسمانی اور ذاتی تکلیف اور کمزونیوں کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی حتیقت پسند آنا پینٹنگز ملانے میں کامیاب ہو گئی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے